بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے انہوں نے کسی فرد کے کسی شخص کے ایک عمل کو لے کر اپنے لئے انٹرپریشن شروع کی ہے اپنے لئے انہوں نے تفسیر شروع کی ہے غلط تفسیر اور اسی حرکت کی وجہ سے اسی عمل کی وجہ سے ان کے بہت اچھے اور مخلص دوست ان سے دور ہو گئے ہیں ان کے بہت اچھے اور مخلص رشتہ دار ان سے دور ہو گئے ہیں ان کے بہت اچھے اور مخلص افراد ان کے پاس ان سے دور ہو گئے ہیں اسی غلط تفسیر کی وجہ سے اسی غلط انٹرپریشن کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کو اسی وجہ سے اسی غلط فیل کی وجہ سے اسی غلط تفسیر کی وجہ سے زندگی میں شکست کا سامنا ہوا ہے زندگی میں شکست کا سامنا ہوا ہے کہتے ہیں ایک بہت ماہر چیز پلیئر ایک ابتدائی کھلاری سے ہار جاتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے ماہر کھلاری اور یہ ابتدائی پلیئر اس سے آپ کیسے ہارے تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ جب اس نے اپنی پہلی حرکت انجام دی تو میں اس کے پیچھے اس کے نقشے سوچنے لگا مجھے نہیں پتاتا کہ یہ ایک ابتدائی کھلاری ہے ایک سادہ کھلاری ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ انتہائی پہنچا ہوا شخص ہے لہٰذا اس کی ہر حرکت پہ میں اپنے لئے نقشے بنانے لگا اس کی چالے سوچنے لگا اور اس کھیل سے میں غافل ہونے لگا اپنے ساتھ میں اس کے لئے چال سوچ رہا تھا اور اس طرح اس کی سادہ سی حرکت نے مجھے شکست دے دیا لیکن اس شکست سے میں نے اپنی زندگی کا بہت اہم درس سکھا ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کی سادہ سی حرکات کو ہمیں چال نہیں سمجھنا چاہیے اگر ہم ایسی غلط تفسیر کریں گے اسے چال سمجھیں گے تو یقینا ہمیں زندگی میں بترین شکست ملے گی لہٰذا لوگوں کی سادہ سی حرکات کو ہمیں ہمیشہ چال نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلا شخص مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے فلا شخص جھوٹ بول رہا ہے اور اسلام نے بھی اس بات پر بہت سخت تعقید کیا انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے اسلام کہتا ہے روایات میں بیان ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی دیکھتے ہیں تب بھی آپ کو ستر مرتبہ حسن ظن کرنا چاہیے شاید اس میں یہ پانی لے کر جا رہا ہو شاید یہ کسی اس میں شاید کوئی دوا ہو اس میں شاید پیٹرول ہو یہ اپنے بائک کے لیے لے کر جا رہا ہو اور اس طرح کی ستر مرتبہ آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے یقین کیجئے اگر ہم حسن ظن نہیں رکھیں گے اگر ہم لوگوں کے افعال کی غلط انٹرپریشن کریں گے تو اپنی زندگی میں تنہا رہ جائیں گے اپنی زندگی میں اکیلے رہ جائیں گے اپنی زندگی میں بہت ساری شکستوں کا ہمیں سامنا کھنا پڑے گا تو لوگوں کے سادہ اور پرخلوس حرکات کو ہمیں غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب رہیں اگر ایک اچھے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اچھے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے دوست ملے ہمیں اچھے لوگ ملے اپنی زندگی میں تو ہمیں اپنی اس نگاہ کو ٹھیک کرنا چاہیے اس نگاہ کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے آج کے لئے اجتناہی اکلی فلوک تک اللہ حافظ اللہ حافظ